حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص ملاقات کے لیے مدینہ کا سفر کرتا ہے مدینہ شریف کے قریب پہنچا تو آدھی رات ہو چکی تھی اس کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی تھی جو کہ حاملہ تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب آن پہنچا تھا اس نے مدینہ سے کچھ ہی دور خیمہ نصب کیا اور سوچا کہ روشنی کا انتظار کرتے ہیں صبح امیر المومنین حضرت عمر سے ملاقات کروں گا ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے معمول کے مطابق ریایہ کے خبرگیری کے لیے گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں اپنے غلام کو بھیجا کہ دور وہاں روشنی نظر آ رہی ہے جا کر دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے غلام پہنچا خیمے کے قریب آواز دی کون ہو تو اس نے کہا کہ تمہیں کیوں بتاؤں کون ہو غلام واپس آیا امیر المومنین خود تشریف لے گئے جا کے پوچھا کہ کون ہو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ کون ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ اندر سے چیخنے رونے کی آواز آ رہی ہے مجھے بتاؤ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے حضرت عمر نے کہا تم رکو میں ابھی آیا عمر بن خطاب امیر المومنین دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اپنی زوجہ کو جگایا اور کہا کہ اگر میں تمہیں نیند سے بہتر کام بتاؤں اور کوئی عجر والا کام بتاؤں تو تم کرنا چاہوگی قربان جاؤں خاتون اول ہیں امیر المومنین کی بیوی ہیں فوراں اٹھی اور کہنے لگی کہ جی ضرور اور آپ نے کہا کہ میرے دوست کی بیوی اس طرح حاملہ ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ کچھ سمان اٹھا لیجیے آپ کی زوجہ نے گھی اور گندوں مٹھایا اور آپ کو کہا کہ کچھ لکڑییں اٹھا لیجیے سبحان اللہ بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر بن خطاب نے لکڑیوں کا گھٹھا اپنے کندے پہ اٹھایا اور اس کے خیمے کے قریب پہنچ کے دوڑ دوڑ کر اس کے کام کر رہے ہیں پانی گرم کر کے لا رہے ہیں اور وہ شخص آپ پر اس طرح حکم چلا رہا تھا جیسے آپ کوئی غلام ہو اس کے خادم ہو کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں کچھ ہی دیر کے بعد خیمے کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی تو آپ کی بیوی نے اندر سے آواز لگائی امیر المومنین لڑکا ہوا ہے وہ شخص کے کان میں یہ آواز پڑی کہ امیر المومنین تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی آگے بھڑھ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق تو آپ نے کہا کہ ہاں امیر المومنین عمر بن خطاب اور وہ جو اندر خاتون ہیں وہ میری زوجہ ہے تو خاتون اول اس کے بچے کی ولادت میں مصروف تھی تو پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ وہی عمر ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کر کے مانگا حضور نے یہ دعا فرمائی تھی خود جب اسلام کو ضرورت ہی تو آپ نے کہا کہ اللہ اس وقت دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ایک عمر بن خطاب ابو جہل کا صحیح نام عمر بن حشام حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ دو عمر ہیں ایک عمر ہمیں انہائت کر اور میرے دل کی مرضی یہ ہے کہ مجھے عمر بن خطاب پسند ہے میرا انتخاب عمر بن خطاب ہیں بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم کیسر و کیسرہ کے فاتح اور جن کے بارے میں کفار آج بھی کہتے ہیں ان کی حیبت کی انتہا یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں اگر ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پہ اسلام کی حکمرانی ہوتی وہ عمر اس مسافر کے کام دوڑ دوڑ کے کر رہے ہیں تو پھر اس بدو نے آپ کے ہاتھ چومے حضرت عمر نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ تم نہیں جانتے تم کس شہر میں آئے ہو یہ مدینہ ہے میرے آقا مولا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنی نے اس بدو کو گلے سے لگا دیا یہ تھے ہمارے اسلاف لیکن صد افسوس کہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ کھوڑی اپنے اسلاف سے جو ہم نے مراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا اور وہ علم کے موطی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہمارے اسلاف ہمارے اخلاق بہت بلان تھے لیکن صد افسوس اغیار نے مغرب نے وہ اپنا لیے لیکن ہم نے چھوڑ دیا اور بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں تجھے نکتہ توحید تو سمجھا سکتا ہوں تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے اور جہاں میں بندہ اہر کے مشاہدات ہیں کیا کیا تیری نگاہ ولا مانا ہو تو کیا کہیے